یا کناود و یا کناستاہین میرے پاکستانیوں آج میں نے اپنی سینئر پلٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ کی ہے ہم نے اس میں بڑے اہم ایشوز ڈسکس کی ہیں ملک کے ایشوز کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ اور میں یہ اپنے ساری ستر سال زندگی کے تجربے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکو کے کیسز ماف کیے جا رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے ستر سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی بنانا ریپبلکس کیا ہوتی ہے بنانا ریپبلکس وہ ہوتی ہے جدر جنگل کا قانون ہوتا ہے جدر جس کی لاتھی اس کی بہنس ہوتی ہے جدر طاقت کی حکم برانی ہوتی ہے جدر انصاف نہیں ہوتا جدر رول اف لاؤ نہیں ہوتا اور آج میں کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں کی اس ملک کی چھاسٹھ فیصد جو عبادی ہے وہ اٹھائی سال کی عمر سے کم ہے تو میں ان کو خاص طور پر مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول اف لاؤ نہ ہو اور وہ خوش آل ہو اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدر انصاف اور قانون کی حکم رہ نہیں ہو اور وہ غریب ہو یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا جن جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتوار کے مجرموں کے لیے ایک قانون جس طرح میں نے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتوار چوری کریں تو اس کو پکڑو نہ اس کو اینارو دے دو اور صرف کمزور غریب لوگوں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں میں آج صرف یہ ہماری معاشرت بلکل تباہی کی طرف جا رہی ہے اس معاشرت تباہی کی طرف جائز لیے رہی ہے کہ ہم ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہیں اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے مفرور تھے کیونکہ ان کو پر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں ایک طرف جیل بھرے ہوئے بچارے ہیں غریب لوگوں سے چوروں سے چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں آج کل کی مہنگائی میں برے حالات بے روزگاری بے روزگاری مہنگائی چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں کھانے پیرے کی چیزیں وہ بچارے چوری کرتے ہیں چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے جن کی چوریوں کے پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایک ریمن بیکر کی کتاب ہے The Way of the World یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کو ان کے پر سو کریں جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں دوبائی کے اندر بھی کر رہا ہوں امریکہ میں بھی کر رہا ہوں اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں غلط بیانی کریں وہاں تو وہ بڑے سٹٹ کانون ہے تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے ہیں ادھر ایک اور کتاب ہے سو سکن کی Way of the World جس میں وہ بلاول بٹوں کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سو بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئے ہیں بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے این آر او ٹو دے کے این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا چار گناہ پاکستان کے کرزے بڑے تھے این آر او ون کے بعد لوٹ مار ہوئی تھی ہم نے اٹھایا تھا وہ بینک راپٹ ملک جو دوزار اٹھاروں کو ہمیں ملا تھا کہ جب دوالیا نکلا ہوا تھا اور یہ اب این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امنٹمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن ماف ہو رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شباز واپس آتا ہے ہار پھنائے جاتے ہیں اس کو اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شباز سے پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شباز کہ آپ کی رمضان شگر ملک کے اندر نوکروں کے پاس سولہ ارب روپے سولہ سو کور روپے کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا پھر اگلا جواب دو کہ چار وہ مارے گئے ہیں چار آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہسپٹل میں تھے کیسے مارا تھا وہ صرف انسلین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر انسلین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتا بھی نہیں چلتا تھا تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا اور جب وہ مار گئے سارے تو یہ واپس آ گئے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے کسور آدمی ہے اس کے علاوہ اس آگڈار بھی صاف ہو گیا اس آگڈار نے پانچ ملین ڈالر کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو پانچ ملین ڈالر بھیجیں کدھر سے آئے پیسہ کہتا ہے جی دبائی کی شیخ نے مجھے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا اس نے دیا انہوں نے کہا چاہا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے جیسی انہوں نے رسید مانگی پرائم منیسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا ان کی ایون فیلز اپارٹمنٹ یہ جو میفیر کے اندر ان کے چار چار سب سے لگوں کے مہنگے علاقے میں جدر یہ رہتے ہیں تو آج تک ایک نیچ چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی اور اسی طرح اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آسر زرداری کی بہن وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی ماف ہو گیا زرداری بھی ماف تو یہ سب بچ جائیں گے آپ اور میں ہی اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں چھبیس سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا چھبیس سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے کیوں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہیں کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پر کیوں نہیں قبضے ہوتے پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں انصاف کی تحریک اب میں اب میں دوسری پہلو پہ آتا ہوں معاشرت کے اوپر میں نے اس کو پچھلے دو دن میں بات کی ہے میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چالتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرت کو سمجھتا ہے سب سے پہلا سور معاشرت کا کیا ہے کہ سیاسی استقام ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو معاشرت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جدر جب لوگوں کو میں اگر انویسٹر ہوں میں بزنسمن ہوں جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا مہینے کے بعد کیا ہوگا چھے مہینے کے بعد کیا ہوگا انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں کبھی بھی اس اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی آج بزنس بلکل روک گئے یہ پاکستان میں اٹھاسی فیصد پاکستان کے بزنسمن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے آج سو فیصد تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کے معاشرے کے کیا حالات ہیں کریڈٹ رسک کہ آج ان کو یہ خوف ہے تقریباً سو فیصد پاکستان کی کریڈٹ رسک بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو کرزہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس سو فیصد پہ پہنچ گئی ہے جب ہم تھے اپریل کے اندر تو پانچ فیصد تھی تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر لہٰذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے گروت ریڈ نیچے جا رہی ہے چھ فیصد پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے آج سفر پہ پہنچ گئی ہے اس کا مطلب بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب کہ فیکٹریہ جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بیروزگار لوگ نکل رہے ہیں ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف بیروزگاری ہے کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارہ کریں گے آج اوپر سے کسان الہیدار ہو رہا ہے بجلی کے بلسوانوں پہ ہیں ڈیزل کی قیمت جو ہم ڈیٹھ سو روپے لیٹر چھوڑ کے گئے تھے آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہمارے دور میں ایک سو پندرہ سے لے کے ایک سو ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر تھا ایک سو پندرہ سے ایک سو تین ڈالر بیرل تھے انٹرنیشنل مارکٹ میں آج وہ اسی ڈالر سے نیچے آگئی ہے لیکن ڈیزل کدھر ہے پٹرول کدھر ہے کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے ہم سترہ اٹھارہ روپے یورٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے آج وہ چالیس روپے سے اوپر چلا گیا ہے کس طرح لوگ پیسے دیں گے کسان جس کے پاس پیسہ آیا تھا ہمارے دور میں اس نے اپنی زمین پہ لگایا تھا جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی چار بڑی بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی آج کسانوں سے پوچھے کیا حالات ہیں ان کے کسان علیدہ پسہ ہوا ہے بزنس من علیدہ پسہ ہوا ہے انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے سرویسز یہ جو آئی ٹی کے اندر ہم نے اتنے انسینٹیوز دیئے تھے ہماری پچھتر فیصد آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی تھی ان کے انسینٹیوز انہوں نے واپس تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کدھر سے آمدنی بڑھائیں گے اپنے کرزیں واپس کرنے کے لیے اگر ایک ملک پر کرزہ چڑھا ہوا ہے گھر پہ کرزہ چڑھا ہوا ہے تو وہ واپس کیسے کرتا ہے آمدنی بڑھا کے تو جب آمدنی سکرتی جا رہی ہے تو کرزیں ہم نے کیسے واپس کرنے ہیں ہم کیسے جو ہماری آگے لائیبیلٹیز آ رہی ہیں ہم کیسے واپس کریں گے ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے آج ذرا صرف میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی قیمتیں جو آمدنی کو آج ایفیکٹ کرتی ہیں پیاز لوگ کئی پیاز اور روٹی کھاتے ہیں چار سو فیصد اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی ٹیماتر یہ بھی آمدنی لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹیماتر کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تین سو فیصد بڑھ چکی ہے اس کی قیمت آٹا آٹا یعنی روٹی کے بغیر کون گزارہ کرتا ہے سو فیصد قیمت بڑھ چکی ہے آٹے کی دالیں پچاس فیصد قیمت بڑھ چکی ہے دالوں کی گھی عالمی مارکٹ میں نیچے آگیا پاموئل آج جی کی پچاس فیصد قیمت بڑھ چکی ہے میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں سوچیں کہ وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے آج تو جب معاشرت نیچے جا رہی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں اور میں سب سے میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو ایفیکٹ کرے گا کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا سارا ملک کی نیچے جائے گا یہ مجھے افسوس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تعد ہمارے ملک سے ہوا ہے کہ ایک جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان سات گناہ بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ جس کا تین جنگیں ہو چکی ہیں تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا لیکن اگر ملکی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے میں یہ واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملکی اسٹیبلشنٹ ہو ہماری مدد کرے یہ جب ہمارے خلاف یہ درنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا میں کتائی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کریں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے یہ ہمارے ملک کا نقصہ اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے میں ایک ازاد آدمی ہوں ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری ازادی چلی جائے اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسپ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو وہ مداخلت نہ کرے جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پولٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کبھی میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان سات مہینوں کے ادارہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا میڈیا کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں لیدہ گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لیدہ چھوڑو میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا کون ان کو پگڑ پگڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوارا تھا اور اس کے علاوہ جو عرشت شریف سے ہوا جو عاظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے جو شباز گل سے ہوا جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا جو ٹی وی چینل سے کیا گیا کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لوگ کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں میں نے کبھی اس طرح کی سختی اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت میں یہ آگئے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے پیپلز ظلفہ کھارل بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اتنے اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے آزم سواتی سے کیا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے کیسے اس سے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے این ار او ٹو دیا سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے این ار او ٹو دیا مشرف نے این ار او ون دیا سب کو پتا ہے ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں اتصاب کو چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کریں ایک آئنمی پہ کانسنٹریٹ کریں اتصاب کو بھول جائیں ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹ اف میں ان کو این ار او ٹو دے دو یہ اوپوزیشن کو تو ہمیں تو پتا ہے کہ این ار او ٹو کس نے دیا ہے تو اگر آزم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کری دی یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں تین بجے گھس کے مارا گیا پھر اس کو ننگا کر کے ننگا کر کے آئے سائے نے اس کو مارا علیدہ اور اس کے بعد اس کو جو کسیٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کسیٹ اور اس کے بعد اب اس کے پر تیس کیس اور کر دی ہیں اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹا جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے اور میں آج کوئٹا اور سندھ کے ہائے کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر لیکن کیا یہ ایک محضب معاشرے میں ایک ڈیموکرائٹک معاشرے میں ہوتا ہے یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے اور اس کے بعد شباز گل اس کے پر آٹھ کیس اور کر دی ہیں میں ایکس پرائیم منسٹر پاکستان کا مجھے پتہ ہے کس نے گولیاں سے کون یہ کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا مجھے پتہ ہے وہ کون ہے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں اور کون آج مجھے بتائیں کمزور آدمی اگر ایکس پرائیم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے بڑے حالات ہیں تو یہاں کیا ہیں یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں پوری رسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا کیوں کوئی باہر سے آکے ہمیں کرے گا ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں ارچر شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں ہمیں پتہ اس بچارے سے کیا ہوا ہے اگر وہ نہیں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتی ایکس پرائی منسٹر نہیں کروا سکتا اور اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے اور ہم کل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں ہم فوج کی نہیں یہ قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ یہ قوم کو پتا ہے کہ ہمیں وہ ازاد رکھنے والی ہماری فوج ہے تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے سات بہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی سطر کیا پاکستان جائے گا کدھر لوگوں ہمیں تو یہ ہی نہیں سمجھا رہی کہ اب اس پر سے نکالے گا کیسے کوئی ہمیں تو یہ ہی نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیئے گئے ہیں سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور اب یہ تیس سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں اور ان کے پیسے معاف ہو رہا ہے اور مل بھی نیچے آ چلا گیا ہے کون سمجھ دار ہے اس کا تو یہ ہمارا رائٹ ہے یہ بہت جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے یہ قاتل آنا حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا مو بند کرنے کے لیے یہ مو نہیں بند ہونے لگا یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا اس کے میں اس ملک کی آواز بلند کروں گا میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اوچا کرتا ہے جب ان کے اگنسٹ ایکشن لیتا ہے یہ نہیں کہ جو سارے جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کاروائی شروع کر دے جو کہ آزم سواتی سے خاص طور پر ہوا ہے اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں مجھے میں پھر سے ہی کہتا ہوں کہ میں نے اپنی میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں چھپی سال سے الیکشن لڑا ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا جو ایک تو یہ جو سکدر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمیشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر نہیں ہے ہم سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوں اس کا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں کوئی سنی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہے ہیں اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے سوائے اس کے کہ اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ امران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے تو شاہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا ہے اور دوسرا فورن فرننگ کیس جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے سپریم کورٹ نے بھی دوزار اٹھارہ میں کہا ہوا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو پھر سے ہائی کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ جو فورن جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں چار سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹیرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا یہ فنڈز کیسے کٹھے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے نامور اور میں وہ بزنسمن بھی جانتا ہوں جو جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنری ہوتے ہیں ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ وہ پارٹی جس نے چالیس ہزار لوگوں کا وہ ڈیٹا بینک ہے ڈونر بینک ہے چالیس ہزار لوگوں کا وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوئے کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی ایف آئی ایسے چیک کر رہے ہیں کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ ہے ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے کٹھا کرتی ہیں اور پھر توشا خانہ میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشا خانہ لگے گا کوئی چیز عمران خان نے الیگل نہیں کی کوئی کسی قسم کا نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے نہ آج توڑے گا نہ کبھی آگے بھی توڑے گا لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے جنہوں نے توشا خانہ میں ڈاکہ مارا ہے اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری کیوں ڈاکہ مارا ہے کیونکہ گاڑی توشا خانہ سے نکالا غیر قانونی ہے تین مہنگی مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشا خانہ سے نکالی ہے اور ایک نواز شریف نے نکالی ہے کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے نواز شریف تو چلے مفرور ہے ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے تو اس سے پوچھے تو سہی کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے کیوں نہیں اس کے پر آگے کیس چلتا کیوں نہیں زرداری زرداری تو ممبر آف پارلمنٹ ہے کیوں نہیں اس کا نیپ کا کیس کھولتا کہ تین گاڑیاں مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشا خانہ سے تو سب سے آسان کام ہے میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے وہ مجھے پریزنٹ کرے میں توشا خانہ میں ڈال دوں آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تا اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشنر کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے آٹھ دفعہ مدالت میں گئے ہیں اور مدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے اراد کی ہیں اور ادوہ میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگنس عدالت میں گئے ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن کے ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کو فیصلہ کرتا رہتا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے میں آج آپ ساری قوم کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے یہاں انتشار ہوگا آگئی ملک کے اندر حالات برے ہیں آگئی یہاں سیاسی استقام نہیں ہے آگئی اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلانی جاتا کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں کیسز کریں ایف آئی آر کریں میرے اوپر تیس ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو میں یہاں ہی بیٹھا ہوں اور یہاں ہی لڑا ہوں کیس میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے ہیں انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی ای کو استعمال کرنا ہے انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناکاؤٹ کرنے کے لئے لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے محتبر ہیں اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے جن کے پاس جو جو اس ملک میں پلیئر ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گے اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس دل دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں کوئی ماہرین جو کہ پولٹکس کے ایکسپرٹس ہیں باہر سے کوئی مبالے اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولٹکل سٹیبلیٹی لے کے آئیں فری ان فریر الیکشن کروا کے اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے میں نے آخر میں میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے میں انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ہم ایک ہماری پارٹی کی گیترنگ ہو رہی ہے بڑی لیبیٹی چوک کے اوپر اور انشاءاللہ لیبیٹی چوک میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیڑھ دوں گا جب ہم دو اسیملیز ہماری جو پختورخواہ کی اسیملی اور ہماری جو پنجاب کی اسیملی ہے اس کے اس میں اس کو ہم ڈیزولف کریں گے اس میں سے نکل کے ہم الیکشن انانس کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو ایک سو تئیس یا غالباً ایک سو پچیس نیشنل اسیملی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک اسیملی قبول نہیں کیے ہم نیشنل اسیملی کے اندر جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہوگے کہیں گے کہ ہمارے اسیملی قبول کرو تاکہ ہم نیشنل اسیملی سے بھی ریزائن کریں اور پھر تقریباً ستر فیصد پاکستان کے الیکشن ہوگا قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسیملی ریزولف ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تیرہ تاریخ سترہ تاریخ کو میں ڈیٹھ دوں گا اور اس کے بعد ہمارے ستر فیصد پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا الیکشن موڈ میں اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ستر فیصد ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسیم سارے ملک کا الیکشن کروا دیں لیکن بدقسمت ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہی ہم مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوری اب اس طرح اٹھا کے باہر چلے جائیں گے جہاں یہ بڑے ارام سے وزد کی گزار رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہو تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی اب یہ جناب جنرل باجوا کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ 3 آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے تو اس لیے ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں الیکشن کروانے کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کے بارے یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے اس لیے ان کا انٹریسٹ اور پاکستان کا انٹریسٹ مختلف ہے اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے قوم کا انٹریسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں اور انشاءاللہ سترہ تاریخ کو لیبیٹی چوک جہاں ہماری گیترنگ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹ دوں گا جس دنہ ہم اپنی دو سیملیوں سے نکل جائیں گے پاکستان زندہ بات